اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب میں حاضر ہونا ہے انسان دنیا کے کسی بھی ملک میں رہے مال سے نہیں باگ سکتا سب کچھ بینک بینصب یہ دے جائے گا کوڑا لٹھا کفن ڈال کر ہم وہ قبر مطابق ہے اس قبر کے تیارتی کی کبھی اپنی نماض قضا مطابق ہونے بھی کبھی اپنی نماض قضا مطابق ہونے بھی کئی ایکٹیوٹیز ایسی ہیں ہماری جن کو آپ مائنس کریں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کو اپنے اندر رکھئے مطالعہ رکھئے اس میں نماز کے ایکام پر یہ یہ مختبہ سے ملتی ہے یہ پڑھئے تاکہ ہماری نماز ہمارا بوس و ہمارا گسل دور چاہے کوئی بھی امیرے کے غریب ہے کوئی بھی ہے اگر اس کی زندگی میں اس سے قرآن ہی نہیں سکھا تو یہ کیا زندگی ہے اس کی یہ مسلمان ہے قرآن اس کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر نہیں بڑھ سکتا ہم نے صرف و صرف دولت ہی کھا کمانے کا ہی فن سیکھا ہے قرآن نہیں سیکھا ایک ناپاک کپڑا میں کسی مسلمان کے عادت میں دیتا ہو یا اس کو پاک نہ دکھے دو وہ ناپاک کپڑا پاک نہیں کر سکتا اس کو یہی نہیں آتا کہ میرا ناپاک کپڑا میں پاک اسے کرو آپ نے اٹھا کر وہ ناپاک کپڑے نجاست والے کپڑے اٹھا کر آپ نے پاک کپڑوں میں ڈال دیئے گھر والوں نے اٹھا کر اس کو واشی مسلمان ڈال دیا ناپاک اور پاک کپڑے سب ایک ساتھ پانی کے اندر مل گئے پانی ناپاک ہو گئے اس پانی ناپاک ہونے کی صورت میں سارے اس پانی کے اندر موجود کپڑے ناپاک ہو گئے تو وہلے مجھے کپڑے پاک کرنے نہیں ہوتے مجھے وضو کرنے نہیں آتا اور اس کو دروس کرنے کے لئے یہ وکنیس کو دروس کرنے یا اس وکنیس کو دونڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس اور میرے پاس جو محلت ہے نا اس نے یہ سانس ہے جب تک یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے ہمارے پاس محلت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں یہ سانس ہن سب ہے یہی لائف ہے یہی زندگی ہے اسی کو درست کرنا ہے اور قیامت کی شرمین دقی سے قبر کی شرمین دقی سے قیامت کی غبرات سے قبر کی غبرات سے ہمیں خود کو بچانا ہے ورنہ پھر لس ہے صرف لس ہے صرف لس ہے کوئی بھی سورت نکالیں کوئی بھی سورت نکالیں، قرآن درست کر لیں نماز بضوء کسی طرح جو کاروبار کرتے ہیں جو بھی سرویسز کا کام کرتے ہیں یا ٹرڈنگ کا کام کرتے ہیں ، انڈسٹریلسٹ ہیں جو بھی آپ کی فعل ہے یہ کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ جو ڈیل کرتے ہیں شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو مخلوق کو خوش کر کے خالق کو ناراض کرتا ہے تو خالق ناراض ہو گا تو مخلوق اس کو راضی نہیں کر سکتی مگر جو خالق کو راضی کرنے کے لئے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے نا تو خالق راضی میں ہوتا اور مخلوق کو اسے راضی کر دیتا ہے جات ریکھئے اکل مند ہوئے جس کو اللہ کا رسول اکل مند کرتا یہ تے ہیں جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل مند کہیں وہی سب سے زیادہ اکل مند ہے یہ تو تے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو سب سے زیادہ اقل مند اس کو فرمایا کہ سب سے زیادہ اقل مند وہ ہیں جو موت کی تیاری سب سے زیادہ کرتا ہے تو اب ہمارے سامنے ہیں کہ اقل مند وہ ہیں عالم مفتی دین اسلام کی خدمت کرنے والا قبول آخرہ سوارنے والا یا وہ جو اپنی نمازیں چھوڑتا ہے اس نے مال جمع کرتا ہے اللہ عمل کرنے کے توفیقات آفرمان مدنی چینل بھی اپنے گھر میں دیکھتے رہی ہے مدنی کافلوں کے لئے وقت نکالیے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو چار دن کے لئے ویسے ہی چھتی لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کاروبار سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے دو چار دن کے لئے تین دن کے لئے وقت نکالیے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے